اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی سمید اور دعا کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لئے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لئے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اداروں کے اندر کیا کھلبلی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس سب میں ان کی گہری نظر ہے سویل اکبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار برگیڈیا ریٹائٹ غزن فر صاحب بہت شکریہ برگیڈیا صاحب آپ کا آپ سے بھی گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے یا پاکستان کے سیاستدانوں کی بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے جب یہ سیاست مائک پر آتے ہیں خطاب کرنے آتے ہیں یا پریس کانفرس کرنے آتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مقدس ان سے نیک کوئی ہے نہیں اور دوسرا جو ان کا حریف ہے سیاسی اس کو اس طرح لتاڑا جا رہا ہوتا ہے اس طرح تنقید کا رشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے برا کوئی نہیں ہے کل بھی کچھ ایسا ہی ہوا پشاور میں سابق صدر راسف زرداری نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں اداکار ہیں اور یہ اپنی اداکاری کے ذریعے قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اگر نکالے جانے کا خوف تھا تو نکلے ہی کیوں براجمان رہتے پرائیم منسٹر ہاؤس میں اور اب یہ پرچار کیسا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو لے کر انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈینگی سبھال نہیں سکتے اور وزیراعظم بننے کی باتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا رد عمل بھی آیا اور یہ سلسلہ چلتا بھی رہا لیکن اب یہ معاملہ گھمبیر اس لیے ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لے کر ایک تاثر یہ رہا ہے پچھلے کئی برسوں سے کہ مکمکہ ہے لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلخصوص عاصف زرداری جس طرح مسلمی اگنون کو نواز شریف صاحب کو ان کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ایون ایک تو انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ اگر میں میاں صاحب کے پاس جاتا ہوں تو دال روٹی اپنی لے کر جاتا ہوں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنا یہ کیا تاثر دے رہا ہے برگڑیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اب لگ رہا ہے کہ مکمکہ کے تاثر کی نفی ہو رہی ہے اصل میں پاکستان میں مکمکہ کے تاثر کی تو نفی کبھی ہوئی نہیں ہے خاص طور پر یہ جو پچھلے پانچ سال کا دور گزرہ ہے جس میں پیپلز پارٹی جب فیڈریشن میں پار میں تھی اور موسیبلنگ نون صوبے میں تھی اور اب موسیبلنگ نون فیڈریشن میں اور پنجاب میں بھی ہے اور باقی صوبوں میں بھی ہے تو اس میں دو ٹیمیں کھیلتی ہیں ایک ٹیم وہ ہوتی ہے جو ہارٹ کرتی ہے ایک پارٹی کے اندر جیسے آپ کو یاد ان الیکشن سے پہلے موسیبلنگ نون میں شباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم جلسوں میں ہم دولت نکال لیں گے ہم سڑکوں پر کھیچیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو یہ ایک گیم چلتی ہے اور ایک ٹو اینڈڈ پولیٹکس چلتی ہے جس کے اندر ایک ٹیم ہوتی ہے جو کسی کو جیسے آپ سے زرداری کا آپ نے بھی منشن کیا کہ وہ نواز شریف کو اور ابھی آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ ایک بہت بڑے سٹیک ٹائکون تھے جو نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملے تھے تو آپ یہ سوال پوچھئے کہ وہ کیوں ملے تھے وہ کس کے میسنجر تھے وہ کس کے میسنجر رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ گئے تھے وہ کس چیز پہ بات چیت کرنے گئے تھے دوسری خوشید شاہ صاحب کی ریگولر بات چیت جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایسے اپوزیشن ریڈر بھی چلتی ہے ایسے پارٹی ریڈر بھی چلتی ہے تو یہ تاثر لینا کہ یہ سارے یہ جیسے نواز شریف اور آسف زرداری کے بیان میں یہ کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں ان گریوینسز کو یا ان گیپس کو جو ایگزیس کر رہے ہوتے ہیں آسف زرداری کو بتا ہے کہ ان کی پولٹیکل سپیس کم ہو رہی ہے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا بھی ہے اینے وان ٹونٹی کا الیکشن جب ہوا تو اس نے کتنے ووٹ لی ان کے کینڈیڈیٹ میں باقی جگہوں پہ بھی آپ دیکھنے تو اب وہ سپیس کو کیفچر کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کی پی کے میں یونٹوری ارگنائیزی پارٹی کیونکہ کی پی کے میں بھی کوئی ایسا منشلیبر شخص نہیں رہا ہے دو تین کے علاوہ جو اپنا وہاں پہ آپ کو متحرک نظر آئے تو اب انہوں نے وہ جو گریو جو ایک جیسے وہ لوگ جو پیپس پر جو کہ اپنا تحریک انصاف کی حکومت سے خوش نہیں ہے یا ان سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے جا کے نیچرلی کسی اور جگہ پہ ووٹ ڈالنا ہے اگلی دفعہ کیونکہ جب بھی گورنمنٹ انپار جیسے گرہ پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ نوملی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے بہت زیادہ شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے پورا نہیں ہوتی تو اب انہوں نے اس سپیس کو کیپچر کرنا ہے اور اس سپیس کو کیپچر کرنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے امران خان کو ٹارگٹ کیا اور انہیں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا اور ان سے کوئی سوال یہ پوچھے کہ جی چلے امران خان نے تو ڈنگی کنٹرول نہیں کیا آپ کے تھر میں جو دو ست ستالیس بچوں کی ہمبات واقع ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا ہے جو لوگ جو ہے وہ نالوں کا پانی پی رہے ہیں جو زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں جو مس گورننس جو ہے وہ میرے خلق پاکستان کی تاریخ میں اسی نہیں ہوگی سندھ میں اس کا ذمہ دار کون ہے تو یہ جنہوں نے جو بھی جو بھی اس وطوار میں اگر آپ کو برقیڈے سب درہا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا برٹی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا سندھ حکومت کی کار کردگی پچھلے تقریباً نو دس سالوں سے انہی کا حکومت ہے پیپلز پارٹی کی آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اب پنجاب سے زیادہ کیپی کو فوکس کر رہی ہے اس کو وہاں اپنے لیے سپیس نظر آ رہی ہے کافی اصطے سے صاحبی صدر آسیل زرداری کی پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے پنجاب کے اندر جتنے انہوں نے ایفٹ کی این اے ون ٹونٹی کے اندر ان کو نتائج مل گئے جو عوام سے ریسپونس ملا تو اس کے بعد انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہاں پر خیبر پختون کا غرق کیا جائے دوسرا وہ جو کچھ دنوں سے نواز شیف صاحب کے خلاف جس قسم کی بیانات دے کر وہ تاثر زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دونوں جماعتوں کے درمیان مقبقہ کا ایک تھپا لگا ہوا ہے لیکن اب عوام کو ایسے بے وقوف بنانے کی آپ کی جو پالیسی ہیں یہ چال بازی ہیں وہ کام نہیں آ سکتی اس کا ریزلٹ آپ نے این اے ون ٹونٹی کے اندر بھی دیکھا جب اپنے لہور کے اندر بیٹھ کے نواز شیف صاحب کو لکارہ بلاوال بھٹو نے بھی بہت سخت بیانات دیئے تھے لیکن اس کو کوئی ڈوانٹی جاب حاصل نہیں کر سکے دوسری جانب زرداری صاحب نے اپنی گزشتہ روز کے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر نواز شیف صاحب کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش ضرور کی کہ وہ جو ایک سوال یہ پھرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا تو انہوں نے تھوڑا سی ریفلیکشن بتائی کہ آپ کو کن سے خوف تھا کیا وجوہات تھی اور اور آپ کو اتنے ہی کنفیجن تھی اور آپ اتنے ہی ڈیٹرمنٹ تھے تو پھر آپ کو پرائم سراحس خالی نہیں کرنا چاہیے تھا ڈٹ کے بیٹھے رہتے لیکن یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ آپ نواز شیف صاحب کے خلاف اس قسم کے بیان دے کر آپ یہ تاثر زائل کریں یا اس حقیقت کو انکار کرنے کی کوشش کریں کہ آپ آپ کا مسلمی قنون کا ابھی بھی مکمکہ نہیں چل رہا بہت سی انڈیکیٹرز ابھی بھی موجود ہیں کہ آپ کے بہت سے معاملات کے اوپر آپ کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے فارزمپل ہم بات کرتے ہیں جو ہاریہ الیکشن بل کا ترمیمی پتر الیکشن بل جو منظور کروایا گیا دو ہزار سترہ اس کے اندر ایک ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئے تو ہم بھی نوصلنگ نون کے ساتھ نہیں ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے سینٹ سے جس طرح پیش ہوا قوم اسمبلی کے اندر تو بڑا پروٹیسٹ کیا گیا لیکن اس کے بعد دیگر اپوزشن جماعتوں نے بھی بعد مگر مخالفت کی پی ٹی اے کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے اس بلکو چیلنج بھی کر دیا سندھائی کورٹ کے اندر ہم نے اپنے پروگرام میں شیری رحمان صاحبہ سے بات کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہاں پاکستان پیپلز پارٹیس کی مخالفت کرتی ہے ہم اس کو دالت میں چیلنج کریں گے ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا کل میرے نظر سے خبر گزری ہے کہ پیپلز پارٹیس نے بلکو چیلنج کیا لیکن ابھی تک وہ مستند نہیں ہے کچھ طرح کی اطلاعات ہیں شاید آپ کے علم میں ہو لیکن اس کے ساتھ جو ابھی برگیری صاحبی جس سے ذکر کرے تھے جو رحمان ملک ریاض صاحب کے رابطے ہیں مسلم ملک نون کے ساتھ جو ان کی مختلف شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں تو وہ زرداری صاحب کی مشاورت کے ساتھ ساری معاملہ چل رہے ہیں تو آپ کا زرداری صاحب کا مقم کا موجود ہے صرف آپ بیانات دے کے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے اگر آپ نے عوام کے اندر آپ اپنا لوٹنا چاہتے ہیں عوامی آپ حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت موجود ہے کہ آپ سندھ کے اندر کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں کراچی کے اندر آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائیں کراچی کی بری ترین صورتحال ہے سندھ کی برے حالات ہیں لوگوں کو بریادی سہولیات نہیں میسر ہو پا رہی ہیں صحت کی بات کریں تعلیم کی بات کریں انفرسٹرکچر کی بات کریں کسی حوالے سے آپ کی وقت پیپلز پارٹی کو لے کے کارکردگی فوکس کی کیوں نہیں ہے پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے عوام کو پہلی بار حق دیا روٹی کپڑا مکان عوام کو آنرشپ دی لیکن بدقسمتی سے پچھلے دس سالوں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر یہ کارکردگی بالکل ہی نگلیکٹڈ ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھئے بیڈ گورننس اور کرپشن کرپشن کے ایسی ایسی داستانیں موجود ہیں مدستہ روز ایک میری صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ایم ڈی پی ایس او تینات رہے ہیں پیپلز پارٹی دور کے اندر انہیں پی ایس او کے ایم ڈی کی خدمات سلم جان دینے کا موقع ملا انہوں نے اس دور کی پریزیڈنٹ ہاؤس اور اس کے بعد ڈاکٹر آسیم حسین کے دور کی ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں جن کا انہوں نے ملعا وہ کسی عورت سے انہوں نے نہیں سنا تھا جو ان کے ساتھ خود بھی تھی کس طریقے کے ساتھ ایک پیسے بنانے کا ٹارگیٹ مقرر ہوتا تھا منتلی بیسٹس کی اوپر جب آپ کا سارا فوکس وہاں پر تھا کہ آپ نے صرف پیسہ بنانے اور پیسہ آپ نے لے کر باہر جانے تو پھر اس کے بعد آپ جن مسائل کا بات کریں صورتحال بہتر بنانے کی بات کریں پھر وہ صورتحال بہتر بن نہیں سکتی تھی پھر الٹی میٹلی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا سندھ کی عوام کو بھی اور اس کے بعد جو روٹی کپڑا مکان کی آپ نے بات کی جو بھٹو نے یہ نعرہ دیا جو لوگوں کو عملی طور پر چیزیں دینے کوشش کی بدقسم کی تھی ساتھ اس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کی جتنی حکومتیں رہیں روٹی کپڑا مکان عوام سے چھنتا گیا لوگوں کے لئے مشکلات بڑھتی گئیں اس وجہ سے کہ آپ کا فوکس شفٹ ہوا آپ کا فوکس تھا پیسہ بنانا بیڈ گورننس کے آپ نے نئے ریکارڈ قائم کی تو آلٹی میٹلی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑنا تھا تو اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ ڈیلیور کی ہوتا آپ نے کچھ گورننس گوڈ گورننس کی مسائل قائم کی ہوتی کہیں میریٹ کے اوپر آپ نے پاسداری کی ہوتی تو آج اس کی ریفلیکشن اگر اور کہیں نہیں تو سندھ کے اندر ضرور ہمیں دکھائی دی رہی بڑی صاحب آپ کے پاس ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے اس سے متعلق بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن میں ذرا ون لائن کومنٹ لینوں برگیڈیر صاحب سے برگیڈیر صاحب پیپلز پارٹی اب کیپی میں جا رہی ہے آصف زرداری ایکٹر کہہ رہے ہیں نواز شریف کو عمران خان کو جبکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری سینما کے ٹکٹ پلیک کیا کرتے تھے سیاست تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح ہم نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑتی دیکھی ہیں اس سے اس قوم کو بڑا نقصان پہنچا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جب سے پینامہ کا کیس شروع ہوا تھا اور جو سپریم کورٹ کے باہر جو لیلولات ہوتی تھی اس میں ہم اپنی نئی جنریشن کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہماری نئی جنریشن تو یہ سمجھتے کہ سیاست جو ہے وہ گالی گلوج کا نام ہے حالانکہ سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے اب یہ جو ریمارک صاحب بتا رہے ہیں جو عاصف زرداری دے یعنی عاصف نواز شریف یا عمران خان جو بلو دی بیلٹ ہوں وہ بہت ہی ایک رانگ پریسیڈنٹ ہے آپ سیاست پہ آپ ایشیوز پہ تنقید کریں آپ گورننس پہ تنقید کریں آپ وی آف پولٹیکس پہ تنقید کریں آپ جو ویکنسز ہیں ان کو ہائیلائٹ کریں جو عوام سے ریلیٹڈ چیز ہیں ان کو ہائیلائٹ کریں یہ کسی کو جو کر کہنا کسی کو کچھ کہنا یا اصل میں انسان کے اپنی جو اندر جو ویکنس ہوتی ہے یا میں کہوں اس کے اندر جو اپنے اندر جو چور فسا ہوتا ہے یا جو آپ اس کو کہیں جو اس کے اپنے اندر کی جو ہے نا لو لیور یعنی جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا وی ان بہت براڈ ہوتا ہے اس کی سوچ بہت براڈ ہوتی ہے یہ جو عاصف درزاری ٹائپ کے لوگ ہیں یہ لیڈر نہیں ہے باؤن لیڈر نہیں ہے یہ اپرچنیٹی کی پیداوار ہے اور وہ اپرچنیٹی کچھ کریئٹ کی گئی کس طرح کی گئی وہ لمبا ڈسکیشن ہے تو آپ ان تمام سے یہی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اخلاقیات کا درس ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے میں نے کہا نا پاکستان میں کسی جگہ بھی آپ مجھے بتائیں کسی بھی پارٹی میں کہیں بھی آپ کو نظریات کی سیاست ہوتی نظر آ رہی یا کوئی بھی سیاستدان نظریات کی سیاست وہ تو یہ تو اپرچنیٹنیٹم ہے مطلبہ رولنگ پارٹی کے اندر اپرچنیٹنیٹم نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ وزیر بن جائیں آپ کو گاڑی مل جائے اب شہباز شریف صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک جلسہ وہ کنونچنل حال میں کدھر وہ ایک ہو رہا تھا وہاں انہوں نے نباز شریف صاحب کو کہا کیا کہا کہ جی جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو انہوں نے کہا یہ جو نئے لوگ یہ صرف گاڑی اور عوضے کے لیے آئے ہیں تو جو گاڑی اور عوضے کے لیے آئے گا وہ تو سیاست نہیں کرے گا نا اور یہ کلچر بن گیا آپ کی سیاست کا اور اگر ہی فری ایکسپیکٹ کے جی آپ آسید عزاجی سے کوئی ڈیسنٹ کمنٹ سنیں گے تو ہم سوری you can't hear ڈیسنٹ کمنٹ from any one of them because they are not the stature of زرفقار علی بھٹو they are not the stature of اپنا شہید بنظیر بھٹو اور other politicians who have passed into the era in Pakistan even from people's party or from پاکستان مسلم league اور the other parties یہ اس stature کی politician نہیں ہے یہ product ہیں opportunity کی نوازی product opportunity کی کہ گئے زیاؤلک نے بلایا اس کے اندر train ہوا آج وہ جن کے اندر train ہوئے انہی کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے نا ان کا character ان کا behavior اگر آپ analyze کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ایک vision جو ہوتا ہے نا جو ایک leadership کا جو image ہوتا ہے اب ہم برگنے صاحب یہ سلسل top level leadership سے نہیں بلکہ middle level اور پھر کارکنان تک بھی جان جا پہنچا ہے اور سیاست میں اخلاقیات کا تذکرہ آئے تو پھر دانیال عزیز صاحب کا نام خود بخود ذہن میں آجاتا ہے بٹی صاحب سنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا کا جواب دانیال عزیز نے تیار کر لیا ہے فیضل بالکل جیسے اب انہوں نے جب دیکھا کہ مکھل میں اب سابق صدر آسیل زرداری نے بھی اگر وہ اس کا جواب دینے کوشش کی ہے تو اب مسلمی اگنون نے بھی ایک نئی حکمت تیار کیے کہ مجھے کیوں نکالا کہ جواب دینے کا اب سلسلہ شروع ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو ہم زرداری صاحب کو ڈسکس کرے تو ان کا ایک اور بھی بڑا ان کا ایک مقصد اور ابجیکٹیو ہے نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب خلاف سخت بیانات دے کر کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو اقتدار کی چادر کا ایک پلو ہے نا کسی نے کسی طریقے سے کوئی اس کو یقینی بنا دے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں کچھ نہ کچھ مستقبل میں آپ کو بحصہ ملے گا وہ اس قسم کی ایک فضاء بنا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت سب کیوں پر ہے کہ آپ کہاں پر رابطے میں ہے کیا آپ چاہتے ہیں دانی علی عزیز صاحب نے اب تو انہوں نے بزابطہ ویسے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ اندھا چند روز کے دوران وہ ایک بزابطہ طور کے اوپر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور سابق وزیر اضاف نواز شریف کا وہ سوال کہ مجھے کیوں نکالا اور اس کے بعد جو تمام لیڈرشپ نواز شریف صاحب سمیت تیگر جو ان کے وفاقی وزرائیں ہیں پارٹی کارکنان ہیں لیڈرشپ ہے جو یہ کہا جاتا تھا کہ سازش کی گئی ہے ہمارے خلاف سازش کی گئی ہے اس کا جواب دینے کی اب تیاری کا فیصلہ کیا گیا کہ اب عوام کے سامنے کچھ ایسے ایسے تجیحات پیش کی جائیں کہ سازش کا ہمارا مقصد کیا تھا اگرچہ کہ پرائیمیسٹر شہد کا کاناباسی اس بات کی نفی کر رہے ہیں مسلسل کے کوئی سازش نہیں ہوئی نہ کوئی سازش دکھائی دے رہی ہے لیکن اب دانیل عزیز صاحب چونکہ یہ چند وہ وزرائیں جن کی جانب شباہ شریف صاحب بھی اشارہ کر چکے ہیں اب یہ وہ ہیں جو پرائیمیسٹر کی پالیسی سے ان کی سٹیڈی سے ہٹ کے ایک نیا محاذ اوپن کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے دوران بتایا جائے کہ کن اداروں نے کن شخصیات نے کن لوگوں نے یہ ہمارے خلاف سازش کی کون اس سارے کام ملوثہ وہ بزابطہ طور پر بتائیں گے مطلب ایک نیا پروپیگنڈا ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے دیکھئے بہت کوشش کی اداروں کو انہوں نے ملائن کرنے کوشش کی انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر الزامات کی الزام لگا عائد کیے اور حالی یہاں تک بیان دیا گیا کہ انصاف رحم کرنے والی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا جج فریق بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کہیں دال نہیں گلی تو اب نیا محلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کے اندر سخت قسم کے الزامات آئید کر کے تھوڑی سی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کی نگام پوچش کی جائے گی وکٹمائز شو کر کے اور نظام کو غلط ثابت کر کے اور یہ سارے کیوں کہ کمنگ الیکشنز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومتی امور کا بھی تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت میں قرضے جو اس حکومت کا محبوب مشکلہ سمجھے جاتے ہیں انہیں کو لے کر اب وزریعظم خاص سے متحرک ہوئے بٹی صاحب میں چاہوں گا شاید خاکان اباسی نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کرزوں پر لیکن کرزوں کے علاوہ بھی کوئی آپشن نہیں ہے تو اس کو لے کر اب کیا ہونے جا رہا ہے پرائم میریسٹر ہاؤس میں فیصل گزشتر روز جو وفاقی قبینا کا اجلاس ہوا تھا بہت اہمیت کا اجلاس تھا اس اجلاس کے ایجنڈے پر ٹاپ جو ایشو تھا وہ غیر ملکی بینکوں سے کمرشل بینکوں سے مزید قرض حاصل کرنے کے تیاری تھی کیونکہ ملکی معاشیت کے صورتحال انتہائی گمبیر ہو چکی تھی وزارت خزانہ نے خموشی کے ساتھ کرز حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جسے پرائم میریسٹر خاکان اباسی نے منع کیا تھا کہ نہیں پہلے آپ یہ معاملہ وفاقی قبینا کے سامنے لائیے ہم نے اپنے پروگرامی سٹوری کی تھی گدشتر روز کا وفاقی قبینا کا اجلاس ہوا اس کا علامیہ جاری ہوا لیکن اس علامیہ میں سے یہ غیر ملکی قرضوں سے متعلق جو معاملہ تھا اس کو گول کر دیا گیا کچھ نہیں بتایا گیا کہ وفاقی قبینا کے جلاس کے اندر کیا ماجرہ ہوا پھر ہم نے اپنے اپنے کچھ سورسز کو جگایا کہ آپ بتائیے کہ ماجرہ ہوا کیا ہے وہاں پر کیا اس کو ڈسکسی نہیں کیا گیا صورتحال تو بہت گمبیر تھی ہوا کیا تو پتا چلا کہ اس کے اوپر بہت ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے سیکٹی خزانہ نے وہاں پر اس کے اوپر اس کے اوپر بریفنگ دی پرائم نسٹر کو اور وفاقی قبینا کے ارکان کو بتایا گیا کہ صورتحال معاشد کی بہتر نہیں ہے امپورٹ بل کی ادائیگیوں کے لیے ہمارے پاس ذرہ مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہے اس وقت اشہ ضروری ہے کہ ہم شورٹ ام کے اندر کوئی ارب ڈالر کا غیر ملکی بینکوں سے قرض حاصل کریں انہوں نے جو یہ چونکہ یہ معاملہ خقان عباسی صاحب کے علم میں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ بتائیے کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران وزارت خزانہ نے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے غیر ملکی بینکوں سے اب تک کتنا کرز لیا ہے اس کرز کے اوپر مارک اپ کتنا ہمیں پے کرنا پڑے گا اس کے ساتھ جو ہمارے ماضی میں لیئے گئے کرز ہیں وہ ان کی کتنی 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 اماؤنٹ آؤٹ سٹینڈنگ ہے کب مچور ہو رہی ہے کس سٹیج کے اوپر ہمیں جا کے کتنی رقم ادا کرنا پڑے گی چونکہ ورلڈ بینک کی کہالیہ رپورٹ بھی دور اس قبل جاری ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو روہ مالی سال کے دوران اکتیس رب ڈالر کے ایکسٹرنل جو فینینچل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے درکار ہوں گے تو پرائم میسٹر کے سوالات کا جواب سیکٹی خزانہ کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا لیکن وہ خموش رہے ہیں لیکن یہ پیٹریس ہی نہیں ہے نا اس سے پہلے تو پرائم میسٹر کو اتنا معلوم ہی نہیں تھا گئی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی اس کے بعد اب انہوں نے جب پرائم میسٹر نہیں سب کچھ سنا تو انہوں نے کہا نہیں ایسے منظوری نہیں ملے گی آپ آئیں اور آپ نے تو ایک کچھ وجوہات بتائیں اور ہم آپ کو اللاؤ کر دیں کہ آپ جا کے دوبارہ غیر ملکی بینکوں سے کرز حاصل کرنے نہیں ایسا نہیں چلے گا آپ پہلے تمام تر آئندہ اجلاس کے اندر تمام تر تفصیلات لے کے آئیے کہ چار سالوں کے اندر آپ نے کتنا کرز لیا کن شرائط پر لیا کیا مارک اپ تھا کن بینکوں سے لیا ماضی کے اندر لیا گیا کرز کی ادائیگی کب ہونی ہے پوری پکچر لے کے آئیے پوری وفاقی کبینہ کو آکے اس کے اوپر آن بورڈ لیجئے اعتماد میں لیجئے آئندہ اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ وفاقی کبینہ کے ارکان کو اجلاس کے دوران یہ پتا چلے گا کہ ان کی حکومت نے چار سالوں کے دوران جو بائیس رب ڈالر کے غیر ملکی دار بینکوں سے کرز لیا ہے وہ کس طریقے سے لیا گیا ہے کن شرائط پر لیا گیا ہے ہران کن طور کے پر وفاقی کبینہ کو آج سا کس معاملے میں اندھیرے میں رکھا گیا ہے کرز حاصل کر لیا جاتا تھا اور بعد میں آکے ریٹروسپیکٹیو جس کی اپروول حاصل کی جاتی تھی اب آئندہ اجلاس کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا تمام بریفنگ لینے کے بعد منظوری دی جائے گی کہ آپ جائیے اور کرز حاصل کیجئے چیک اور اس میں کل کے اجلاس میں ریاض پیرزادہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے بٹی صاحب آئی بی والے معاملے وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ریاض پیرزادہ صاحب نہ صرف پیش نہیں ہوئے انہوں نے بائیکارٹ کیا بلکہ انہوں نے بہت سخت قسم کا مطالبہ کر دیا اپنی ہی گورنمنٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اجلاس میں نہیں آئیں گے جب تک وزارت داخلہ اور آئی بی سے ایک تحریری طور پر خط جاری کر کے ہمیں کلیر نہیں کرتی یہ کہ لسٹ بنی ہے انکار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وزارت داخلہ نے یہ آئی بی کل ادم تنظیموں سے روابط نہیں ہے چونکہ ایک ایک رکنے پارلیمنٹ کی اہلیہ کو امریکی امبیسی کی جانب سے ویزا دینے سے انکار کیا گیا ہے ایک رکنے پارلیمنٹ کے بیٹے کو ایک غیر ملکی تعلیمی ادارے میں ایڈویشن دینے سے انکار کیا گیا اس لسٹ کے منظر آمانے کے بعد تو ریاض پیرزادہ صاحب نے حکومت کے لیے بڑا چیلنج پیدا کر دیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں انکار کافی نہیں ہے آپ ایک نیا ایک لیٹر جاری کریں ایک نئی لسٹ جاری کریں جس میں ہمیں آپ افیشلی کلیر کریں اور وزارت خارجہ کو بتائیں تمام سفارت خانوں کو یہ معاملہ بھیجوایا جائے کہ ان سینتی سرکان کا کل ادم تنظیموں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے چک برگیڈیر صاحب کیا وجہ ہے وزارت داخلہ ایک علامیہ ایک نوٹفیکیشن ایک چٹھی تحریر کیوں نہیں کر دیتی اور اگر یہ خط واقعی جالی ہے تو یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے یہ خاموشی اس سے کیا مطلب لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹریلی سپورٹ تھی اس قسم کا خج جو منظر عام پہ آنا نہیں چاہیے تھا اس کو گورنمنٹ کو اس کی اگر یہ جالی بھی تھا تو اس کی حقائق ہیں ادلائی چیزیں ہیں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ آپ کے لیے صرف آپ اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹیرین کے لیٹ کرنا دیکھیں اس کو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں کہ اس کی آفٹر ایفیکٹس کیا کریئیٹ ہوتے ہیں ابھی تک لوگ جو انہیں ون ٹوئنٹی کا الیکشن ہوا ہے اس میں جو ایک کینڈیٹ نے پانچ ہزار ووٹ لے لی ہیں جو اس کو نہیں ڈائیجیسٹ کر سکے انٹرنیشنل دارے وہ کہتے ہیں یہاں کل ادم تنظیم میں حالانکہ اس کا کل ادم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے جب آپ انسان کو ریمیڈی فائیر کریٹ کرنا ہے تو اس کو مین دھارے میں لے کے آنا ہے اب کیا کر سکتے ہیں کیا سارے لوگ کھڑے گولی مار سکتے ہیں لیکن ایک انٹرنیشنل پرسپشن ہے وہ اس کے اوپر پیسران کر رہے ہیں اب آپ یہ تھرٹی سیون لسٹ کی بات کریں اب اگر کومیٹ اس کے اوپر کوئی کنٹرڈیکٹری لیٹر جاری کرتی ہے تو وہ ایک اور ڈراما کریئٹ کرے گا پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ آئی بی کی رپورٹ ہے اب جسی بھی انٹریجنس ایجنسی کی رپورٹ ہوتی ہے وہ تھروں کریڈنشلز ہوتی ہے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے کوئی گراؤنڈ چیک ہوتے ہیں اس کے کوئی سرولنس ہوتی ہے اب آپ ایک لیٹر جاری کرے گے برگیٹری صاحب ہم نے دیکھا کہ بالخصوص اس دورے حکومت میں وزراء ہوں سیکریٹریز ہوں جو سیکیورٹی کی معاملات ہیں انٹریجنس ریولیٹڈ ایشیوز ہیں اس کو لے کر ایک الجاؤ رہا ہے حکومت کے درمیان اداروں کے درمیان شاید اس سے پہلی والی حکومت میں اتنا الجاؤ نہیں تھا وجہ کیا ہے ایکسپورٹیز نہیں ہے حکومت کے پاس یا اداروں کے پاس کہ یہ ساری کنفیزن ختم کی جائے کیس ان پوائنٹ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے that is a classic point جو آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ حکومت نے اسحاق دار جس کو آپ نے tinted کر دیا ہے جو آپ عدالت میں پیش ہوتا ہے جو آپ کو وزیر خزانہ ہے اس نے چار سال میں قرضے لیے پاکستان میں آپ ایم ایف کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں اس میں جانا نہیں چاہتا ایشین ڈیولپنٹ بنک کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں وہ کیا کہتی ہے پاکستان کا انٹرنل جو ڈیٹ ہے اس کو اٹھا کے پڑھ لیں جو آپ کے گردیشی قرضے ہیں اس کو اٹھا کے پڑھ لیں تو یہ عوام جو بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگ جو کیابنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس منسٹر سوال کریں گے اگر آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ چار سال کے قرضوں کے ریکارڈ لے کے آئے ہیں تو یہ پرفارمنس حکومت کی اور یہ پرفارمنس جو ہے نواز شریف کی حکومت کی آپ کو ہر سیگمنٹ یہ ذرا اس پہ برگڑیر صاحب ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک نیا ٹرنڈ جنم لیا ہے شاید خاکار ابباسی کی وزیراعظم بننے کے بعد ان کے ایڈویسٹریٹیو ایبیلٹیز کو لے کے اب خاصی مشکل ہے بیروکریسی کے لیے بھی وزراء کے لیے بھی اب وہ روایتی پرائم منسٹرشپ کا سلسلہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے برگڑیر صاحب اس میں بھی آپ کو کومنٹ لوں گا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم چیئرمن نیب نئے چیئرمن نیب جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کا تذکرہ بھی کریں گے جو آج اپنا عوضہ سنبھال رہے ہیں ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے چیلنجز کیا ہیں پلس مایرس کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اور جس میں وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کے کرزوں کو لے کر نہ صرف تشویش کا اظہار کیا ہے بلکہ اچھی خاصی سرزنش بھی کی ہے ایک طرح سے انہوں نے سیکرٹری خزانہ سے بریکیٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر اب ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے ایسا شخص وزیراعظم ہے کہ جس کو شاید اس طرح ٹوفیاں گولیاں نہیں دی جا سکتی اس سے پہلے جس طرح وزیراعظم کو دی جاتی رہی ہیں ایسا شخص جو ایکانومی کو بھی سمجھتا ہے اس کی استلاحیں بھی سمجھتا ہے بزنس کی ایڈمیسٹریشن بھی سمجھتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم شاید خاکان عباسی اگر اسی طریقے سے چلتے رہے اور انہیں اسی طریقے سے کام کرنے دیا گیا تو یہ حالات بہتر ہو جائیں گے میں نے باہر آئے یہ کہایا کہ خاکان عباسی صاحب باہر کے پڑے ہوئے اچھی ایڈمیسٹری سے گرانجیشن کی ہے اور بیک گراؤنڈ ان کا رچ ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بزنس کے طور پر ایک ائرلائن بھی چلائی ہے اور جو کامیابی سے چل رہی ہے تو ان کی ایک 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 ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ سکیں خاص طرح بزنس کی جو ٹرانزیکشن ہے اور جو معاشیات کی جو چیزیں ہیں ان کو کمپریہنٹ کر سکیں اور پرفارم کر سکیں اس ملک کے عوام کے لیے بہتر پرفارم کر سکیں دکھ کی بات صرف اتری ہے کہ وہ بار بار واپس جاتے ہیں اس ڈسکولیفائیڈ پرائیم میسٹر کی طرف جن کو اپنا سپریم کورٹ نے نکالا ہے جو باتیں آج آپ کر رہے ہیں یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں جس کو خاکہ نباسی صاحب نے بھی کہا کہ اس کے ریویوز لے کے آئیں وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ انہی کی مل پریکٹسز اور ان کی یہ مطلب ہے جو رانگ جو ویجن ہے جو ان کا ویجن نہیں ہے نباشیف ڈسنٹ ہاف ای ویجن اس پرائیم میسٹر وہ انہوں نے سارا کچھ اس حاگڈار پر چھوڑ دیا تھا اس حاگڈار لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے خزانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کا تعلق انٹرنل بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے اب کسی بھی گھر کا خرچہ اگر نہیں چلے گا تو ایک ناہل آدمی جو ہوگا وہ قرضہ لے لے گا بینک سے قرضہ لے لے گا چاہے اس کی پی بیک کرنے کی کپیسٹی ہو یا نہ ہو پھر جب وہ رہن رکھا جائے گا جب چیزیں پھر پرابلم آئے گی اشیاط کے حالت پر کھڑا ہوا ہے وہ بڑی خطرناک حالت ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ لے کے آپ گورنمنٹ چلائیں بس قرضہ جو آپ نے پہلے قرضہ لیا ہے اس کی قرستے میں پس کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ جو پروفیسر اشفاق صاحب کو پڑھے یا وہ ایسے ایک اکانومی کے جو ہے وزرڈز ہیں وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس دور میں تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے جس میں آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو بلین ڈالر کے قریب پہنچے ہو اب یہ آپ اور لیں گے تو ایک بلین اور ایڈ ہو جائے گا ہم کہاں سے پی کریں گے تو اس کے لیے ہم کو کچھ اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے گا کچھ اپنی انٹرنل دسپنل پیدا کرنے گا پیدا کرنا پڑے گا اکانومی یہ جو یاشیاں جو ہوتی ہیں جو پرائمیسٹر کرتے ہیں جس طرح نواز شیو جاتے تھے تو وہ اس ہوتل میں ٹھہرتے تھے جو میرے خلال سیون سٹار کے ٹین سٹار ہوتل ہے جس کا تمام کے تمام برڈن عوام پہ پڑتا ہے اور عوام کے ٹیکس پہ پڑتا ہے تو یہ گورنمنٹ کو مختلف نیبل پہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے پچاس لاکھ روپے پر ڈے ایکسپنس ہے پرائمیسٹروں پاکستان کا اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور جبکہ سنگاپور کی جو پریزیڈنٹ منتخب ہوئیں ان کے سال کا ایکسپنس ساٹھ لاکھ روپے ہے ان کی کرنسی کے مطابق یہ بڑا ڈیفرنس ہے اور سنگاپور کی اگر آپ برامداد دیکھیں ان کی درامداد دیکھیں اور پھر پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کریں تو زمین آسمان کا فرق بنتا ہے اگلی خبر ہے جی چیرمن نیپ سے متعلق آج جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال عہدہ سنبھال رہے ہیں چیرمن نیپ کا لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ چار سال تک وہ اس عہدے پر براجمان رہیں گے تائنات رہیں گے لیکن بٹی صاحب کے بعد کچھ ہٹکے سٹوری ہے بٹی صاحب یہ کیا خبر ہے کہ کچھ کم مدت کے لیے وہ ہیں اور اس کے بعد پھر وہ رخصت ہو جائیں گے یا رخصت کر دیے جائیں گے یہ پلان کس کس کے بیچ میں ہے یہ ساری کانسپریسی ہے یا اس میں حقیقت بھی ہے فیصل یہ سٹوری شیئر کرنے سے پہلے ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے پرائم نیسٹر کے اخراجات کے حالے سے بات کی بیرون ملدورک سمتعلق آج کل بیرون ملدورک کے اوپر جو اخراجات اٹھتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر لیکن آج کل خقان عباسی صاحب نے جب سے وزارت عظمہ کا کلمدان سنبھالا ہے تو ملک کے اندر رہتے ہوئے جو پرائم نیسٹر ہاؤس کے اخراجات تھے اس میں بیس سے پچیس لاکھ رپے یومیا کمی آ چکی ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ تفصیلات ہے کچھ روز ہم شیئر کریں گے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر وہ جو انواعوں قسام کے کھانے بنتے تھے آج کل نہیں بن رہے پرائم نیسٹر ہاؤس کے بجائے تمام طرح ایکٹیوٹی سیکریٹیریٹ میں ہو رہی ہیں تو وہاں پر جو مختلف داروں کا سٹاف تھا یہ نہ تھا جو فوڈ کالٹی چیک کرنے کے لئے افسران موجود تھے وہ وہاں سے اپنا ٹرانسفر اپنے مدلقے دوروں میں کروا کے جانے کی تیاری کریں چونکہ وہاں پر آپ کو آج کل کوئی کام نہیں ہے اب آپ کی سٹوری کی طرف آتے ہیں آج نیے چیرمن ایب جسٹس ریٹائر جوید اقبال اپنا چار سنبھال رہے ہیں بہت سی ان سے توقعات ہیں قوم کو بھی اور پوزیشن جماعتوں کو بھی کیونکہ بڑے بڑے ان کے سامنے چیلنجز کا انہیں سامنا ہوگا سپیشلی ملکی طریقہ کرپشن کا جو سب سے بڑا کیس ہے جو اس وقت عدالتوں میں زیر سمات ہے اب بوری ریفرنس فائل ہوئے ہیں ابھی اس کی کچھ مزید تحقیقات بھی ہونی ہے شریف کاندان سے متعلق اس کو کس طریقے سے وہ منتقی انجام تک پہنچاتے ہیں نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو نیب کی افسران کو کس طرح بکپ فراہم کرتے ہیں اور عدالتی حکامات کی روشنی میں کتنا سپیڈی عمل درامت کرتے ہیں اور دیگر بہت سے مہنگا کرپشن سکینڈل کے وہ کیسیز موجود ہیں جن کی تعداد پینسٹر سے زائد ہے انہیں وہ کس طرح سے نمٹاتے ہیں یہ ان کے لیے چیلنجز موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا سب سے بڑا چیلنج جانے والے حکومت نے انہیں پوائنٹ تو کیا ہے آئندہ چار سال کی مدد کے لیے جو ہم نے تیس ستمبر کو اس ستمبر کے مہینے میں ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ حکومت نیب کا نیا قانون لے کے آ رہی ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی اور دیگر کچھ پوزشن جماعتوں اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتفاق کے رائے ہو چکا ہے مشاورت مکمل ہو چکی ہے نیا قانون کے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ موجودہ نیب کا جو قوانین ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے یہ تبدیل ہو جائے گا مکمل طور کے اوپر اب اس بات کو پر حکومت نے واضح طور کے اوپر تیاری کر لیے کہ جسٹس ریٹائے جوید اقبال صاحب چار سال کی مدد پوری نہیں کر پائیں گے آئندہ کچھ دنوں کے اندر نیب کا قانون کے اندر جو ترمیم کا بل ہے اس کو حتمی شکل دے کے اس کو منظوری کے لیے پارلی میٹ ہاؤس میں پیش کر دیا جائے گا جس کے مطابق چیئر میں نیب کا اہدہ اور ان کے اختیارات مکمل طور کے اوپر ختم کیے جا رہے ہیں جس کے تحت چار اکنی ایک کمیشن بنے گا جس طرح ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں چار اکنی کمیشن ہوگا حکومت انہیں اپوائنٹ کرے گی نہیں ایک سربراہ تو ہوگا نا پھر نہیں نہیں اس وقت جو بتایا گیا ہے کہ چار لوگوں کا کمیشن ہی فیصلہ کرے گا نہیں دیکھیں ان کے اوپر تو چیف الیکشن کمیشن تو ہوتے ہی ہیں نہیں ان کے اوپر میں نے ویسے آپ کو اکزیمپل دی الیکشن کمیشن کی لیکن بالکل اس طرح کا نہیں ہوگا چار لوگوں کے اوپر مشتمیل جس طرح ہم بات کرتے ہیں فار اکزیمپل ہم ریگولیٹرز کی بات کرتے ہیں نیپرا ہے یا اگرا ہے وہاں پر میمبرز موجود ہوتے ہیں ایک چیئرمن موجود ہوتے ہیں لیکن چیئرمن کے پاس فیصلہ سازی کے اختیار نہیں ہوتے فیصلہ مجورٹی کرتی ہے جو آپ کے چار لوگوں کے مشتمیل کمیشن ہوگا وہ متفقہ طور پر فیصلہ کرے گا یا تین ایک سے فیصلہ ہوگا کہ کسی شخص کے خلاف کرپشن کا کون سا مقدمہ بننا ہے یا نہیں بننا کسی شخص کی جہداد ضبط ہونی ہے یا نہیں ہونی کسی شخص کے خلاف کیا کاروائی ہونی ہے اس کا فیصلہ ایک انڈیویجول کی بجائے ان چار لوگوں کا جو کمیشن ہوگا اس کے پاس ہوگا تو جس کے نتیجے میں جب اگر یہ قانون پاس ہو گیا اس قانون کے پاس ہونے کے بعد نیب کا موجودہ قانون ختم ہو جائے گا نئی طریقے سے یہ نیب وجود میں آئے گی اور جو موجودہ نیب کے اختیارات ہیں اس کے اندر بھی بہت سی تبدیلی ہو جائے گی سپیشلی جو اس وقت نیب کو نہ صرف وفاقی سطح کیوپر بلکہ صبحی سطح کیوپر بھی کاروائی کرنے کے اختیار موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی میں اپنے اصرار کیا ہوئے کہ اس کو مفاق تک محدود رکھا جائے صبحوں کے اندر اس کا کوئی دارہ کار نہیں اچھا مجھے ون لائنر بتائیے گا ون لائنر بتائیے گا جعوید اقبال صاحب کسی سپیشل ٹاسک پہ آئے ہیں یا پھر ابھی تک جو پرانے طریقے کارت کے مطابق تو چار سال انہوں نے رہنا ہے یہ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے بعد وہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے دیکھئے ان کا کیا ٹاسک ہے ان کا ٹاسک ہے بیسک ٹاسک ہے امپورٹنٹ ٹاسک ہے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ اور جو لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف بلا امتعاز بلا خوف و خطر کاروائی کرنا یہ سب سے بڑا ان کا ٹاسک ہے اسی ٹاسک کو انہوں نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے لیکن چونکہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے اگر وہاں پر حکومت سمیت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اگر مل کر گورنمنٹ ایک نیا قانون پاس کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر چیئر جسٹیس ریٹائر جوید اقبال چار سال کی مدد پوری نہیں کر سکے گے کچھ عرصے بعد ہی انہیں اپنا عدہ چھوڑا پڑے گا پھر نیا کمیشن بنے گا اور اس وقت اس کمیشن کے قیام اور نیاب قانون کے اندر ترمیم کے اوپر بہت بڑا سوالی نشان ہوگا جب شریف خاندان کا مقدمہ اپنی فائنل سٹیجز کے اوپر ہوگا ان کی جائدات زبطی کا معاملہ آ چکا ہوگا اس وقت لگتا یہ ہے کہ یہ اختیارات ایک چیئر میں نیاب کی بجائے اس کمیشن کے پاس جا چکے ہوگے اس قانون کی انٹینشن کیا ہوگی اس کے پیچھے اس وقت یہ بھی بہت میٹر کرے گی برگیڑیوی صاحب ایک تو یہاں پہ تاثر یہ آتا ہے کہ اداروں کے درمیان ڈیڈ لاک ہو جائے گا الجھاؤ بڑے گا لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے الیکشن ری فارم بلز ہم نے دیکھے اور اس پہ جس طرح سے ایمینٹی دی گئی ایک ناہل شخص صدر بن گیا پھر سے ایک سیاسی جماعت کا بدقسمتی سے یہ وقت کب بدلے گا کہ آئین کو قانون کو سیاسی جماعتیں سیاسی اشرافیہ اپنے مقاصد کے لیے جب چاہے مولڈ کر دیتی ہیں کیا یہ ریت ٹوٹے گی یہ رواج بدلے گا یہ ریت اس وقت ٹوٹے گی جس وقت عوام ریاکٹ کریں گے جریت اس وقت ٹوٹے گی جس وقت پاکستان کے عوام کھڑے ہوں گے اور یہ ریالیز کریں گے کہ کرپشن کتنا بڑا سکینڈل ہے کرپشن کتنا بڑا مینس ہے اور جو اس کو مینج کر رہے ہیں اور جو اس کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں اس کام کے اب جہاں تک نحب کا پرانا قانون تھا اس کے اندر بھی ایک فرد واحد فیستہ نہیں کرتا تھا کہ یہ کیس بننا چاہیے نہ بننا چاہیے وہ آئی او سے شروع ہوتا تھا اور جب وہ اوپر تک مہچور ہوتا تھا تمام چیزیں کرنے کے بعد سٹیٹمنٹس لینے کے بعد گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد پھر اس کے لیے ایک بورڈ ہوتا تھا ڈائریکٹرز کا بورڈ ہوتا تھا جو اس چیز کو ریکمٹ کرتا تھا کہ اس کیس کو نحب نے ٹرائی کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کا بڑا کامپریانسی پروسیجر ڈیزائز کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بہت ساری پریزنٹیشنز اس وقت بھی ہوئی تھی جب یہ نحب کا قانون بن رہا تھا اور اس وقت یہ بھی کاغ فوج سے بھی مشورہ لے گیا فوج نے اپنی پریزنٹیشن دیتی کہ ہمارے ہاں کیا قانون ہے نحب کا ہم کس طرح لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں جنرل خالد مقبول بھی نحب کی چیرمنڈ ہیں کہ ہمارے ہاں جو کرپشن یا کوئی اس قسم کی میل پریکٹسز آرمی نے بھی پریزنٹیشن دی تھی نیپ کا جس طرح قانون بن رہا تھا تو اس وقت یہ کامنٹ تھا مجھے یاد ہے کہ آپ کا قانون فوج کا قانون تو بڑا سخت ہے اس سے تو نکلنے کے کم چانسز ہیں تو اس کے اوپر بیس کر کے اس قانون کو بھی بنایا گیا جس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بڑی ویل ڈیفائنڈ ہیں اب اگر آپ اس کو تبدیل کریں گے تو وہ ہوگا پولیٹیکل موٹف سے وہ ہوگا پولیٹیکل موٹف کے ذریعے کہ جی آپ جس طرح الیکشن کمیشن کا اگر آپ لاؤز دیکھیں نا اس کے پیرامیٹر دیکھیں تو اس کے اندر جب گوشواریں جمع کراتے ہیں نا تو اس گوشواروں کو چیک کرنے کا یا ان کو ویریفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے الیکشن کمیشن کے جی ایک ریفارم بورڈ بنا تھا میرا خلق پیپلز پارٹی سے پہلے زمانے میں بنا تھا پیپلز پارٹی زمانوں انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ ان کو ایف بی آر سے انٹیلیجنس سے اس طرح ایک سیکشن یہاں بنایا جائے کہ جو گوشواریں داخل کرا رہا ہے اس کو ری چیک کریا جائے لیکن آپ کیونکہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اس شخص کو جو گوشواریں جمع کر رہا ہے چاہے وہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے تو الیکشن کمیشن کہ اس کی کوئی کاؤنٹر چیکنگ نہ ہو اس لیے آپ دیکھ لیجئے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے گوشواروں میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ریفلیکٹ ہونی چاہیے تو اگر آپ ایک ایسا کاؤنٹر آرینجمنٹ کریں گے پاکستان کی آنے والی سیاست ہے اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اس میں زیادہ ٹرانسپرنسی ہوگی اس میں زیادہ اتھانٹیسٹی ہوگی لیکن یہ دور پر سیاستدانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا سیاستشرافیہ کے لیے فائدہ مند ہوگا لیکن وہ عوام جن کا پیسہ کھایا جاتا ہے جن کا پیسہ لوٹا جاتا ہے ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا عوام کا ہم نے تذکرہ کیا کچھ کراچی کے عوام کی بات کر لیں اور کراچی کے عوام ڈائریکٹلی جڑے ہیں کیا الیکٹرک کے ساتھ کیا الیکٹرک کا اس وقت جو کانٹریکٹ ہے وہ ایک دوبئی کا گروپ ہے عبراج گروپ اس کے پاس ہے تیس ستمبر کو ہم نے ایک سٹوری کی تھی اور یہ خبر دی تھی بٹی صاحب نے کہ چائنا کمپنی جو ہے اس کے حوالے اب یہ کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے لیکن عبراج گروپ کو اس سے پہلے کلیرنس آئیے عبراج گروپ نے کچھ ادائیگیاں کرنی ہے حکومت کو اب نیپرا کی جانب سے کے الیکٹرک ٹیریف میں ستر پیسے فیج یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے اور بٹی صاحب لگتا ہے کہ اب سیفلی ایگزٹ دیا جا رہا ہے عبراج گروپ کو اور نئی کمپنی آنے کے لیے تیار ہے لیکن عوام کو ریلیف کو لے کر لوڈ شیڈنگ کی شرائط جو تھیں اس معاملات پہ بھی کچھ کامپرومائز ہوئے فیصل کراچی کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی کی گئی ایک مرتبہ پھر کراچی کے اندر بجلے کا بہران موجود ہے معاہدوں کے مطابق کہ الیکٹک مطلوبہ سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہی ہے جس کو ریگولیٹر کی جانب سے پوائنٹ اوٹ کیا گیا لیکن ہم نے تیس تمرک اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک عبراج گروپ موجودہ حکومت کے اہد کے دوران ہی پاکستان سے نکلنا چاہتی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ٹائم ہے سیف ایکزٹ کا بعد بھی مسائل پیدا ہوں گے لیکن اس کے لئے لازم تھا کہ انہیں ایک اٹریکٹیو ایسا ٹائرف ملے جس کے اوپر چینی کمپنی شرنگھائی الیکٹک انہیں ایک ارب ستتر کروڑ ڈالر ایک آف شور کمپنی کے ذریعے بیرونے ملک ادا کر دے اور یہ پاکستان سے کوٹ کر کے چلے جائیں نیپرا نے بیس مارچ کو ایک فیصلہ دیا تھا جس کے اندار انہیں الیکٹک کے ٹائرف میں ساڑھے تین روپے فی جنٹ کٹ لگا دیا تھا چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہتری نہیں لیا سکے آپ نے جو کنڈیشنز آپ کے اگریمنٹ کا حصہ تھی اس کو آپ نے میٹ نہیں کیا اور اب آپ کو اس ٹائرف کے مطابق بارہ روپے سات پیسے کے مطابق آپ کو بجلی کی سپلائی کرنا ہوگی اس کے بعد سابق وزرعظم نواز شیف کو ابراج گروپ نے اپروچ کیا اس کے بعد وہ وزرعظم ہاں سے رخصت ہوئے تو شاید خقان عباسی صاحب کو اپروچ کیا گیا انہوں نے چیوے چیر میں نیپرا تارک صدو زری صاحب کو سمجھایا کہ اس معاملے کو آپ سوڈٹ کرائیں انہیں کچھ فلیکسیبل وی آگ دیں تاکہ یہ اپنا جو چینی کمپنی کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اپنا کیلیکٹی کی سیل کو یقینی بنا سکیں الٹی میٹلی نیپرا کے جو وہ افسران جو ورکنگ کرتے ہیں ٹیریف کے اوپر انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود چیر میں نیپرا اور نیپرا کے ممبران نے ذرائن اس بات کی تصدیق کیا کہ انہوں نے یہ فورس فلی ایک فیصلہ کروایا کہ نہیں ہمیں اس کو ریلیف دینا ہے جو ٹیریف پہلے کم کیا گیا تھا اس میں اب ستر پیسے بڑھا دی گئے ستر پیسے آپ کو معمولی رقم لگتی ہے یہ آئندہ سات سال کے لیے انسینٹیو دیا گیا ہے یہ آپ نے انسینٹیو نہیں یہ کلیرنس کی کیا شرائط کے طور پر انسینٹیو دیا گیا ہے یہاں تو کلیرنس ہونی چاہیے ایک ایک چیز کا آرڈٹ ہونا چاہیے وہ پیرلر وہ چلنا ہے حکومتی اداروں نے وزارتوں نے انٹی ڈی سی نے سی پی پینے کرنا ہے وہ کلیرنس کا لگ معاملہ ہے یہ تھا کمپنی کا ٹیریف کے آئندہ سات سالوں کے دور اپنے بجلی کے پیدوار کے نظام کو بہتر کرنا ہے ٹرانسمیشن بہتر کرنی ہے ڈسٹریبیشن بہتر کرنی ہے لاسز کو کم کرنے ہے یہ اس مطق اندر آپ کا سات سال کا ٹیریف منظور کیا گیا ہے دو ہزار تیس تک اس کے اندر یہ ریلیف دیا گیا ہے اور یہ جب ان کو ریلیف دیا گیا ہے تو الٹی میٹلی فیڈل گورنمنٹ کو یہ رقم سب شریع کی ذریعے قومی خزانے سے ادا ہوگی کے الیکٹر کو اگر ابراج گروپ نے رن کیا یا شنگہ الیکٹر کو دیا میرے انڈرسٹینڈن کے مطابق اب شنگہ الیکٹر کو کے الیکٹر فروخت کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے اب راج گروپ یہاں سے کوٹ کر جائے گا اور اس کے باوجود کہ انہوں نے جو مطلوبہ سرمایہ کاری کرنی تھی جنہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد سب سے بڑی جو زیادتی اویلیبل ہوگی اب ہیران کن طور کے پر جب بجلی کی پلانٹس مجود ہوں گے کہ الیکٹر نے کہا کہ نہیں ہم یہ شرائط ہمیں قبول نہیں ہے اس شرائط سے ہمیں اگزیمشن دیجئے چونکہ ان کا سسٹم ناکیس ہے وہ بجلی کی سپلائی اس طریقے سے نہیں کر پاتا اگر وہ اس معاہدے کی تحت پابند رہتے تو پھر اگر بجلی سپلائی نہ کر پاتے ایکسپوز ہوتے جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا اب وہ شرط جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے سے متعلق تھی دو ہزار انیس میں نئے فیصلے کے اندر اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے برگرین صاحب ون لائن کومنٹ چاہوں گا اس سارے معاملے پر آپ کب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گیارہ کے بھارہ کے قریب کمپنیاں ہیں جن کا مقدمہ یہ جو پاور کمپنیاں ہیں پاکستان لنڈن کوٹ آف آر بیٹریشن میں پہ پیمٹس کرنی ہے تو جب آپ ماہدے ایسے کریں گے جو پروڈکٹیو نہیں ہوں گے اور جو سولیڈ بیسز پہ نہیں بنیں گے اور پھر آپ اس ماہدہ کرتے ہوئے یا جیسے کے الیکٹرک آپ پنشن کر رہے ہیں آپ اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے تبدیل بھی نہیں کریں گے ایڈزیسٹنگ سیچویشن میں مطابق اور وہ کمٹمنٹ جو اس کمپنی نے کی ہیں وہ جیسے لائن لاؤسز ہو گئے آجے سے زیادہ کراچی میں بڑی چلی جاتی ہے اور کے الیکٹرک خلاف لوگوں کو کیس کے خصم بہت شکریہ ہے برگیڈی ریٹائر گزنفر صاحب آپ کے وقت سوہل اکبال بٹی صاحب آپ کا کراچی میں کیا حالات ہیں بجلی کے کے الیکٹرک کی کار کردگی کیا ہے کراچی والے بہت خوب جانتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی